سلام نمستے سسریکال میں ہوں رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں دوستو رضا گرافی خبر بہت بڑی ہے لیکن آسان زبان میں کم وقت میں ہمیشہ کی طرح آپ کو بتاؤں گا یہ خبر اتنی ضروری ہے کہ سمجھ لیجئے اس مہینے کی ترکی چین اور پاکستان سے جڑی ہوئی جو خبر ہے ریپورٹس ہیں سب سے بڑی ریپورٹ آپ کے سامنے سب سے کم وقت میں آپ کو دینے والا ہوں تو جڑے رہیے گا انت تک اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا مد بھولی گا کیونکہ ایسی خبریں آپ تک پہنچتی نہیں ہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور گودی میڈیا سے پرشان ہیں تو لال بٹن ہے اس کو دبا کر چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دوستو ترکی پاکستان اور چین مل چکے ہیں یہ مصیبت بھارت کے لیے ہے شروعات میں ہی کہ مجھ پر گو کھانے والے لوگ الزام لگائیں اس سے پہلے ہی سبوت کا گو ان کے موں پر مارنا ضروری ہے نو بھارت ٹائمز میں یہ ریپورٹ آ چکی ہے انڈین میڈیا میں یہ ریپورٹ آ چکی ہے گریس آلریڈی بھارت کو چہتاونی دے چکا ہے کہ ترکی سے ذرا بچ کے رہیں دوستو اب بڑے آرام سے اور بڑے ہی سیمپل جملوں میں سمجھانے کی کوشش کروں گا سمجھ آپ یہ لیجئے کہ ترکی پاکستان اور چین ترکی پاکستان سو پہلے ساتھ میں تھے بلکل ایک دم بھائی بھائی کی طرح پاکستان بلکل بھائی ہے قریبی ہے چین کا لیکن ترکی چین کے ساتھ زیادہ قریب نہیں تھا لیکن اب پاکستان کے ساتھ مل کر اور پاکستان کے ذریعے ہی ترکی چین سے مل چکا ہے میڈیٹر کون بنا پاکستان ترکی اور چین کو ایک ساتھ لانے والا کون بنا پاکستان جی ہاں اب تینوں کے بیچ میں کافی بڑی میٹنگ ہو چکی ہے ڈیل ہو چکی ہے اور ریپورٹس کے انسار یہ بھی پتا چلا ہے کہ یہ پہلے سے کئی میٹنگ کر چکے ہیں اور بڑی ڈیل ہو چکی ہے جس میں یہ فائنل چیز نکل کے سامنے آئی ہے کہ ترکی پاکستان اور چین مل کر ہتیار بنائیں گے جس میں فائٹر جیٹ اور میزائل ٹاپ لیول کے ہیں اس کے علاوہ اور بھی ہارڈ ویرز بنائے جائیں گے یہ پہلے ہی پاکستان اور ترکی کے بیچ میں بات ہو چکی ہے ساتھ میں ایک بہت بڑی بات آپ کو بتا دوں یہاں پر بھارت کو خطرہ اس لیے اور بڑھ گیا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ انڈین میڈیا میں بات آ چکی ہے بھارت کے لیے خطرہ یہ اور اس لیے ہے کیونکہ پاکستان دوستی نہیں بھارا ہے چیہاں کس سے ترکی سے اس قدر دوستی نہیں بھارا ہے پاکستان جو ہے ترکی کو پرمانوں کے بلوپرنٹس ٹرانسفر کر رہا ہے جی ہاں کس طرح سے پرمانوں ہتھیار بنانے ہوتے ہیں وہ سارے فارمولے سارے ٹیکنیز شیئر کر رہا ہے کس کے ساتھ ترکی کے ساتھ اب یہ خطرے کی گھنٹی ہے ان سبھی ملک کے لیے جو ترکی سے جلن رکھتے ہیں ایک طرح سے جملوں کو بدلوں تو ایک طرح سے پاکستان ترکی کو مضبوط کر رہا ہے اور ادھر ترکی پاکستان کو مضبوط کر رہا ہے اب دونوں کی مضبوطی زبردست تب اور ہو جائے گی جب چین کے ساتھ یہ دونوں دیش مل کر ہتھیار بنانے کی فیلڈ میں اتر جائیں گے دوستو آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ ترکی کوئی پچھڑا ہوا ملک نہیں رہا ہے ترکی نے روح سے ایس فور ہینڈڈ اینٹی بیلسٹک میزائل اینٹی ائرکرافٹ سسٹم خرید رکھا ہے یہ آپ کو سبھی کو معلوم ہے اسی بینا پر چڑھ کر امریکہ نے آلریڈی ترکی پر پابندی لگائی ہوئی ہے لیکن ترکی نہ جھکا نہ رکا اس نے لگاتار اپنی ڈیلس جاری رکھی ساتھ میں اس نے جو ایس فور ہینڈڈ رشیا سے خرید تھا اس کو اور اپگریڈ کر لیا مطلب اپنے دیش میں ہی اس کو اور اپگریڈ کر لیا جس سے بوخلاہت امریکہ میں دیکھی جا رہی ہے دوستو ناٹو کا صدس سے ترکی ہے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر چین سے قریب ہو جاتا ہے ترکی تو ناٹو کے دیش ترکی سے کافی زیادہ خفہ ہو جائیں گے لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ترکی کو کوئی بھی فرق نہیں پڑا ہے ترکی پاکستان کے ذریعے چین کے ساتھ ڈیل کر چکا ہے اور فائٹر جیٹ اور میزائل بنانے کی ٹیکنیک پر آلریڈی کام چل رہا ہے اور آلریڈی پاکستان کئی سارے ہارڈ ویرز ڈیولپ کر ہی رہا ہے اپنی سینہ کے لیے اور ترکی کی سینہ کے لیے دوستو ریفرنس دینا اس ریپورٹ میں بہت ضروری ہے کیونکہ بہت سے گو کھانے والے بار بار ہمارے ریپورٹ پر اونگلی اٹھاتے ہیں حالانکہ سات لاکھ لوگوں نے آنکھ بند کر کے وشواس اسی لیے کیا ہے کیونکہ پچھلے ایک سال سے کوئی بھی ریپورٹ گلت ثابت نہیں کوئی کر پایا ہے بلو مرگ ریپورٹ کے انسار اس بات کی پشٹی ہو چکی ہے کنفرم کیا جا چکا ہے کہ چین پاکستان اور ترکی کی بیچ میں already meeting done ہو چکی ہے کنفرم ہو چکی ہے اور کام چالو ہو چکا ہے چین جو ہے پاکستان کو بلکل اپنے بھائی کی طرح ٹریٹ کرتا ہے یہاں تک کی اس بات کو اس طرح سے سمجھ لیجے کہ چین جو ہے اپنے فائٹر جیٹ اور اپنے ہاتھیاروں کے بلوپرنٹس بھی شیئر کر دیتا ہے پاکستان سے جیو ٹی وی کے مطابق پاکستان کے جیو ٹی وی کے مطابق اس بات کو کنفرم کیا گیا ہے کہ پاکستان نے حال میں جے ایف سیونٹین تھنڈر فائٹر جیٹ جو بنایا ہے وہ چین کے بلوپرنٹ پر بنایا ہے یعنی چین کی مدد سے بنایا ہے اب اسی بات سے آپ اندازہ لگا لیجیے کہ اگر چین اپنے ٹیکنالوجی کو ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی کو ترکی کو بھی شیئر کرنا شروع کر دے تو کیا ہوگا پاکستان میڈیا ریپورٹ کے انصار جو پاکستان نے ابھی شاہین میزائل کا سفل پرکشن کیا ہے وہ شاہین میزائل بھی چین کی مدد سے چین کے بلوپرنٹ سے بنائی گئی ہے دوستو اسی لیے اس میزائل کو اور بھی گھاتک اور خطرناک مانا جا رہا ہے ترکی کے ادھکاریوں نے پاکستان کے لیے یہ کہا ہے کہ پاکستان کو ترکی ہمیشہ رانیتک طور پر دیکھتا آیا ہے ترکی نے صاف یہ کہہ دیا ہے کہ ترکی کے لیے بہت ضروری ہے پاکستان یعنی پاکستان ترکی کا رائٹ ہینڈ ہے اور دوسرا یعنی اب لیفٹ ہینڈ بہت جلد چین بننے والا ہے اب خود ہی اندازہ لگا لیے جب ایک ہاتھ میں پاکستان کا ہاتھ ہو اور دوسرے ہاتھ میں چین کا ہاتھ ہو تو ترکی کتنا مضبوط ہو سکتا ہے دوستو سو کی سیدھی بات اب یہ ہے جو اس پوری ریپورٹ کا کھلاسہ ہے کہ اب چین ترکی اور پاکستان اتنے قریب آگئے ہیں ان کی میٹنگز اتنی زیادہ سکسیسفل ہو چکی ہیں کہ اب یہ فائٹر جیٹ میزائل اور ہتیاروں کے ہارڈ ویر ساتھ میں مل کر بنانے کی شروعات کر چکے ہیں اس پوری ریپورٹ کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے ترکی پاکستان اور چین کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے نیچے کومنٹ میں ضرور لکھئے گا اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولئے گا جہن موسیقی